آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتا کے دینے والا ہوں ہمالیا رینال کا سرب کے بارے میں تو رینال کا سرب کیا ہے اس کے اندر گھٹک دروگے کیا کیا ہوتے ہیں اس کی پروپرٹیز کیا کیا ہوتی ہے ڈاکٹر اس کو آپ کو کس پرماڈ میں لینے کو بولتے ہیں کون کون سی کنڈیشنز میں ڈاکٹر آپ کو اس کو لکھے دیتے ہیں کتنے دن تک اس سرب کا اپیو کیا جانا چاہیے ایدی آپ اس سرب کا اپیو کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کا مولے کتنا ہے کہاں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں پوری جانکاری آپ کو میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں بہت یہ کو شروع سے لکران تک ضرور دیکھیں نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ونگٹیس ایچ پجار میں ہوں ڈاکٹر ونگٹیس ایچ پجار آئیے آج کی چرچہ کو شروع کرتے ہیں تو دیکھئے رینال کا سرب جو ہے یہ ہے ایک آئیورویدک پروپریٹری میڈیسن ہے آئیورویدک پروپریٹری میڈیسن کیا ہوتا ہے جن میڈیسن کے بارے میں ہمارے آئیورویدک سمیتاؤں میں گرنتوں میں ڈیکش روکس میں کہیں بھی اس کا علیک نہیں ملتا اس میں کیا ہوتا ہے پرٹیکولر فارماسوٹیکل کمپنی ہربل انگریڈینٹس یا پھر کہیں آئیورویدک جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کر اپنا ایک نیا فارمولیشن بناتی ہے اس کا ٹیسٹنگ کراتی ہے اس کا پروور لیتی ہے ان کے پاس اس کا مالکانہ حق ہوتا ہے اس لئے اس کو آئیورویدک پروپریٹری میڈیسن بولا جاتے ہیں اور اس سرب کو بنانے والی کمپنی ہے ہمالیا اور اس سرب کا پرمکتہ استعمال کیا جاتا ہے یدی آپ لوگوں کو پساب کرتے وقت بہت زیادہ جلن ہوتی ہے برننگ میکچوریشن کی سمسیہ ہے یا پھر آپ کو سسٹائٹس کی سمسیہ ہے مطلب آپ کا جو موترکوش ہے اس میں ایدی سوجن آگیا ہے یا پھر آپ کو ڈائی سوریا کی سمسیہ ہے پساب کرتے وقت بہت زیادہ آپ کو دکت آ رہی ہے یا پھر آپ کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے بار بار ہو رہا ہے موتر نڑی میں آپ کو بار بار انفیکشن ہو رہا ہے تو یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں کیا ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ پساب آتا ہے پساب میں جلن اٹھتی ہے بکھار آتا ہے بکھار کے ساتھ ساتھ آپ کو تھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے یا پھر آپ کو پساب کے ساتھ ساتھ خون بہ رہا ہے اور آپ کو یوٹی آئی کی سمسیہ اس کے ساتھ ہی ہے یا پھر آپ کے یہ جو سیرف ہے آپ کی جو کڈنی ہے اس کا سواستیا مینٹین کرنے کا کام کرتا ہے یا پھر آپ کو یوریترائیٹس کی سمسیہ اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا جو یوریترا رہتا اس میں سوزن ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اور بھی آنے سمجھ جائے ہیں جہاں ڈاکٹر آپ کے ایک کلینیکل ایکسپیرینس کے حساب سے آپ کو یہ لکھ کے دے سکتا ہے وہاں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بات کریں گے اب اس کے گھٹک دروے کے انگریڈینٹس کے بارے میں تو دیکھئے پرتی پانچ ایمل جو سیرف ہے اس میں ایکسٹریکٹ رہتا ہے گوکشورا کا پچاس ایمجی ورونہ پچاس ایمجی ساریوہ پچاس ایمجی مستہ پچاس ایمجی اشیرہ پچاس ایمجی شتاوری پچاس ایمجی تریکٹو سکسٹین پوائنٹ فائزرو ایمجی ایلا جو ہے سکسٹین پوائنٹ فائزرو ایمجی شار اپرپٹی پاورڈر پچتر ایمجی سینوٹی فائی ایمجی اور اس میں پریزرویٹیز ملائے جاتے ہیں تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہو جیسے کی میتھائل پیرابین پروپائل پیرابین بونو پولر اس میں کلر ملائے جاتا ہے تاکہ اس کو ایک اچھا کلر دے پائیں بات کریں گے اس کے پروپٹیز کے بارے میں تو یہ دیکھیں اس میں انٹی انفلامیٹری پروپٹیز ہوتی ہیں سوزن کو کم کرنے کی پروپٹی ہوتی ہیں ڈائیوریٹک پروپٹی ہوتی ہیں آپ کے شریر سے جو ایکسیسیو پانی جمع رہتا اس کو باہر نکالنے کی پروپٹی ہوتی ہیں انٹی مائکروبیل پروپٹی ہوتی ہے مائکروبیل انفیکشن کو کم کرنے کی پروپٹی ہوتی ہے انٹی آکسیڈنٹ آپ کے شریر میں ہامفل کیمیکلز کو کم کرنے کا اس میں پروپٹی رہتا ہے بات کریں گے اب اس کے ڈوسیج کے بارے میں کہ اس کو ڈاکٹر آپ کو کس طریقے سے لینے کو بولتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ پہلے میں بچوں کی بات کروں گا جن کی عمر دیکھئے چھ سال سے بارہ سال کے بیچ میں ہے تو دیکھیں اس کو ڈاکٹر پانچ ایمیل جو ہمالیا رینال کا صرف ہے اس کو آدھا گلاس گنگنہ پانی میں اچھے سے ملا کر دن میں تین بار لینے کو بولتے ہیں جیسے کہ صبح پانچ ایمیل دوپیر کو پانچ ایمیل رات کو پانچ ایمیل کھانا کھانے کے بعد اس کو سیون کرنا رہتا ہے اب اڈلٹس کی بات کرتے ہیں جن کی عمر جو ہے بارہ سال سے جو بڑے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو پورش ہو مہیلائیں ہو تو ان کو دیکھئے دس ایمیل جو ہمالیا رینال کا صرف ہے اس کو آدھا گلاس گنگنے پانی میں مکس کر کر دن میں تین بار لینے کو کہا جاتا ہے جیسے صبح دوپیر رات کو دس دس ایمیل کھانا کھانے کے بعد یا پھر آپ کے ٹریٹنگ ڈاکٹر کے کہے انصار آپ اس کو لے سکتے ہیں بات کریں گے کتنے دن تک اس کا سیون کیا جانا چاہیے دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹریٹنگ ڈاکٹر پہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ سے ہسٹری لیتا ہے آپ کو کلینکل ایگزامین کرتا ہے آپ کے جو انویسٹیگیشن ریپورٹس ہوتے ہیں سب دیکھتا ہے آپ کے انفیکشن لیول کو دیکھتا ہے اس کے بعد آپ کو کیا سمسیاں ہو رہی ہے کونسی سمسیاں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اس کو لکھ کے دے رہے ہیں اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس لیے ڈاکٹر آپ کو جتنے دن تک اس کا سیون کرنے کو بول رہے ہیں اتنے دن تک آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں بات کریں گے اگر آپ اس سرپ کا اپیوک کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے دیکھیں اس سے کسی بھی طریقے کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے سو نو سائیڈ ایفیکٹ بات کریں گے اس کے کونٹرائنڈکیشن کے بارے میں کہ کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں اس سرپ کے گھٹک درویوں کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دے چکا ہوں کسی بھی گھٹک درویے سے آپ کو الرجی ہے تو اس کا استعمال نہ کریں اور جو گرب ہوتی مہلائیں ہیں یا پھر جو ماتیں اپنے بچوں کو ستنپان کراتی ہیں وہ بینہ ڈاکٹر کی سلا کے اس کو نہ لیں بات کریں گے اب اس کے مولے کے بارے میں تو دیکھیں ہمالیا رینل کا جو سو ایمل کا بوٹل ہے وہ آپ کو پچاسی روپے ایٹی فائر روپیز میں پڑ جاتا ہے جو دو سو ایمل کا بوٹل آتا ہے وہ آپ کو ایک سو سوٹھ روپیز میں پڑ جاتا ہے ایملیا رینل کا سرپ کا بات کریں گے اس کے ابلیابلیٹی کے بارے میں تو دیکھیں یہ دیا آپ کے پاس آپ کے ڈاکٹر دورہ لکھا گیا پرسکرپشن ہے تو دیکھیں آپ اس کو آپ کے نزدی کی آئیرویدک مڈیکل سور یا پھر کسی بھی آئیرویدک فارمیسی میں یا پھر کسی بھی جنرل فارمیسی سے آسانی سے خرید سکتے ہیں آشاء کرتا ہوں وڈیو میں دی گئی جانکار یا آپ سے بھی کوئی اچھے سمجھ میں آگئی ہوں گی یا دی آپ آگئی بھی اسی طرح کے میڈیسن ریویز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جو باجوں میں آپ کو لال بٹن دیکھ رہا ہے اس کو دبا دیں اس سے ہمارے آگئی آنے والی ساری وڈیوز آپ سے جل سے جل پہنچ جائیں گی یا دی یہ وڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کو بٹن دبائیں اس وڈیو کو جادہ سے جادہ آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یا پھر جن کو اس وڈیو کی ضرورت ہے ان کے ساتھ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں وڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی یا دی آپ کے ماند میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں میں اس کا اتر دینے کا پریتن کروں گا جیسے کہ میں اپنے ہر وڈیو میں بولتا ہوں کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کے کانسلٹیشن کے بغیر نہیں لینی ہے میڈیسن سمیشہ ڈاکٹر کے سپریویجن میں ہی لینی ہے یہ وڈیو انفرمیشن کے لیے بنائی گئی ہے ملیں گے آپ سب سے آگلے وڈیو میں کچھ نئے وشے کے ساتھ till then take care धन्यवाद